اگر آپ فلائٹ سے ٹرائول کرنے کی سوچ رہے ہیں تو یہ خبر آپ کے لیے ضروری ہے بتا دے کی پٹنائے ائرپورٹ پرشاسن کی طرف سے ویمانوں کا نیا شیڈیول جاری کیا گیا ہے تازہ شیڈیول کے مطابق پٹنائے ائرپورٹ سے اور ستن 110 ویمانوں کی روزانہ آواجہ ہی ہوگی اور یہ شیڈیول جو ہے وہ 24 ستمبر تک پربھاوی رہے گا بات کی جائے تو پٹنائے ائرپورٹ سے پہلی فلائٹ سپائیس جیٹ کی ہوگی صبح 7 بچ کر 35 منٹ پر گوہاٹی سے آنے کے بعد 7 بچ کر 55 منٹ پر امرت سر کے لیے روانہ ہوگی اس سے پہلے پٹنائے ائرپورٹ پر پہلی فلائٹ پونے سے آنے والی انڈیگو کی صبح 5 بچ کر 20 منٹ پر تھی وہیں دلی کے لیے پٹنائے سے پہلی فلائٹ گو ائر کی صبح 8 بچ کر 15 منٹ پر رہے گی پہلے بھی یہی سمیہ تھا بات کی جائے تو پٹنائے سے آخری ویمان گوہاٹی کے لیے رات 10 بچ کے 15 منٹ پر ہے پہلے آخری ویمان جو ہے وہ رات 1 بچ کے 40 منٹ پر شمسہ بات کے لیے تھی آپ کو بتا دیں دلی کے لیے آخری ویمان رات 9 بچ کے 50 منٹ پر ہے جبکہ اس سے پہلے دلی کے لیے انتیم ویمان 10 بچ کے 20 منٹ پر تھی پچھلے شیڈیول میں جن 16 شہروں کے لیے فلائٹ تھی وہیں شہر نئی سوچی میں بھی ہے آپ کو بتا دیں کچھ ویمانوں کے سمیہ میں آنشک بدلاؤ کیا گیا ہے وہیں نئی شیڈیول میں بھی بابا نگری دیو گھر کے لیے پٹنا سے ایک بھی ویمان نہیں ہے آپ کو بتا دیں پٹنا سے آواجہی کرنے والے پچھپن جوڑی ویمانوں میں سب سے ادھک جو ہے انڈیگو کی 28 جوڑی فلائٹ ہے جبکہ دوسرے نمبر پر گو ایئر کی 12 جوڑی ہے سپائیس جیٹ کی بات کرے تو سپائیس جیٹ کی 9 جوڑی ہے وہیں ایئر انڈیا کی 3 جوڑی ہے وستارہ کی 2 جوڑی ہے اور فلائی بگ کی بات کرے تو فلائی بگ کی ایک جوڑی آپریٹ کر رہی ہے حالانکہ نئے شیڈیول میں بھی اکاشا ایئر لائنس اور دوسرے پرائیوٹ ایئر لائنس کی یہاں سے انٹریڈ نہیں ہوئی ہے آپ کو ایک بار پھر سے بتا دیں اگر آپ فلائٹ سے ٹرابل کرنے جا رہے ہیں تو یہ شیڈیول ضرور سے ضرور جانے کی پٹنا ایئر پورٹ نے پہلی فلائٹ سپائیس جیٹ کی پٹنا ایئر پورٹ پرشاسن کی طرف سے ویمانوں کا یہ نیا شیڈیول جاری کیا گیا ہے اور تازہ شیڈیول کے مطابق پٹنا ایئر پورٹ سے اوسطن 110 ویمانوں کی روزانہ آواجہی ہوگی اور یہ جو شیڈیول ہے وہ شیڈیول 24 ستمبر تک پربھاوی رہے گا موسیقی